بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان ائر فورس میں جابز کیلئے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ نے موبائل فون پیج یا کمپیوٹر پی براؤزر میں joinpaf.gov.pk کو سرچ کرنا ہے ویب سائٹ کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوگی تو یہاں پر آپ کو ان جابز کی ایڈویٹیزمنٹ شو ہو جائے گی آپ نے یہاں سائٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سکرال ڈاؤن کرنا ہے جب سکرال ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کو کوس ڈیٹیلز شو ہو رہی ہیں اور یہاں پر ریجسٹریشن سٹارٹنگ ڈیٹ اور انڈنگ ڈیٹ شو رہی ہیں تو آپ نے یہاں کسی بھی جگہ پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے ریجسٹر آن لائن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر ڈیشز کے بغیر ایڈ کرنا ہے اور پھر یہاں سے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے ریجسٹریشن سے پہلے آپ نے یہاں ڈیٹیلز پڑھ لی ہے کہ آپ کے پاس سمارٹ کمپیٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ ڈوال نیشنل ہیں تو آپ کو فارن نیشنلٹی کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی گی یہ کہ کون کون سے لوگ الیجبل ہیں اور کون کون سے لوگ انیلیجبل ہیں تو آپ نے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر جتنی بھی کورسز ہیں وہ سارے کورسز شو ہو جائیں گے آپ نے جس بھی کورس کے لیے اپلائی کرنے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اگر آپ نے جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایج ہو رہی ہے کہ سکسٹین یئر سے لے کے ٹوانٹی ٹیو یئر تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ میل یا فی میل ہو سکتا ہے لیکن ان کی نیشنیلٹی پاکستانی ہونی چاہیے اور ان کا میریٹل سٹیٹس سنگل ہونا چاہیے ان کی ہائٹ ون سکسٹی تھری سنٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور ایف ایس ای اور ای لیول میں منیمم انہوں نے سکسٹی پرسنٹ مارکس لیے ہوئے ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے اوپر آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس سیٹی میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کو اپنے سلیکٹ کرنا ہے یہاں کی کیٹیگری آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گی اور برانچ بھی آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد پسنل ڈیٹیلز میں جو آپ نے سی این ای سی نمبر ایڈ کیا تھا وہ شو ہوگا یہاں آپ نے اپنے فل نیم لیکنے وہ نیم جو آپ کے ڈاکومنٹس پہ مینچن ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا فادر نیم ایڈ کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی ڈیٹ آف بار سلیکٹ کرنی ہے اور اس فیلڈ کے اندر آپ نے اپنی جنڈر میل یا فیمیل سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی ہائٹ سلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کو اگزیکٹ بتا ہے تو وہ لیکھ لیں ادروائز آپ اپراکسیمیٹلی اپنی ہائٹ سلیکٹ کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ریلیجنس سلیکٹ کرنے ہیں ریلیجنس سلیکٹ کرنے کے بعد میریٹل سٹیٹس سلیکٹ کرنے ہیں سنگل اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل سلیکٹ کرنے ہیں کیا آپ کا ڈومیسائل کون سے پروونس کا ہے تو اس ڈومیسائل کو سلیک کر لیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فادر اکوپیشن ایڈ کرنا ہے کہ وہ آرمی میں ہے ایرفوس نیوی یا کوئی اور اکوپیشن اس کو اپنے ادر پر کلک کرنا ہے نیکس فیلڈ آپ کے پاس ایڈریز کے یہاں آپ نے اپنا پروونس سلیک کرنا ہے یہاں آپ نے اپنی ڈسٹرک سلیک کرنی ہے اور یہاں آپ نے اپنی تیسل سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موجودہ پتہ ایڈ کرنا ہے موجودہ پتہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا مستقل پتہ ایڈ کرنا ہے پھر اگر آپ کا پی ٹی سیل نمبر ہے تو یہاں فون نمبر میں ایڈ کر دیں اور یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے موبائل نمبر ایڈ کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا ای میل ایڈرس ایڈ کرنا ہے ای میل ایڈرس ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو بھی نمبر شور ہیں آپ نے ان نمبرز کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں qualification اپنی ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنی qualification select کرنے FAC یا A level اس کے بعد آپ major subject science یا computer science اس کو select کریں اور پھر یہاں آپ نے total marks obtained in metric آپ نے metric میں total کتنے marks obtained کیے تھے وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں یہاں آپ نے obtained marks یا CGPA لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے total marks ایڈ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا passing year ایڈ کرنا ہے اور جس institute سے college یا school سے آپ نے degree complete کی ہے اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ساری details جو آپ نے ایڈ کی ان کو چیک کرنے اور یہاں نیچے submit پر click کریں submit پر click کریں گے تو یہاں آپ کو registration information شو ہوگی test time and date شو جائے گا branch points, category, cnac, number آپ کی ساری details یہاں پر شو جائیں گی اگر آپ نے اس information کو edit کرنا ہے تو یہاں سے edit کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے check کر دیا کہ یہ ساری information correct ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو confirm کرنا ہے confirm پر click کریں گے یہاں پر آپ کو instruction شو ہو جائیں گی کہ آپ نے test time سے 30 minutes پہلے center میں پہنچنا ہے آپ نے اپنا original cnac card ساتھ لے کے جانا ہے اور اپنے father کے cnac کی attested photography لے کر جانی ہے اپنے سارے original documents لے کر جانے ہیں اور دو fresh passport size photograph آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں کسی بھی قسم کے electronic devices allowed نہیں ہیں test کے 3 parts ہوں گے first part intelligence related ہوگا second میں physics سے related question ہوں گے اور third one میں english سے related question ہوں گے تو آپ نے ان ساری instructions کو details سے پڑھ لینا ہے اور اپنے سارے documents اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں جب scroll up کریں گے تو یہاں آپ کو ساری details show ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو آپ کی test date اور test time show ہوگا اور ساتھ آپ کا base number show ہوگا roll number slip print کرنے کے لیے آپ نے یہاں left side print slip پہ click کرنا ہے print slip پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں take print of registration slip پہ click کرنا ہے اور پھر آپ نے cnic number add کر کے submit پہ click کرنا ہے submit پہ click کیے تو آپ کو message show ہو جائے گا کہ you have already been registered for this course تو آپ نے click here پہ click کرنا ہے اپنی roll number slip view کرنے کے لیے یہاں آپ کو اپنی ساری details show ہو جائیں گی control p press کر کے اپنی roll number slip print کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے موبائل سے registration کی ہے تو آپ کسی بھی قریبی printing shop پہ جائیں اور انہیں آپ اپنا ڈی کارڈ نمبر دیں تو اس طرح آپ کی roll number slip show ہو جائے گی اور آپ وہاں سے اس کو print لے سکتے ہیں اگر آپ roll number slip کو اپنے پاس save کرنا چاہتے ہیں تو آپ control p پہ click کریں اس کے بعد جہاں save as pdf پہ click کریں یہاں آپ save پہ click کریں تو اس طرح آپ کی roll number slip آپ کی کمپیوٹر میں save ہو جائے گی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں good luck